کہیں گے آپ اس کے بارے میں ان کو پہلے بھی میں کہہ چکا تھا کہ وگٹ کیپر کی برائن لارہا ہے وگٹ کیپرز کی برائن لارہا ہے اور برمنگم میں میچ ہونے کا مصلاب وارک شائر ہوئی ہیں برائن لارہا نہیں آپ پانچ سو کی ٹھوکے پانچ سو ایک تو آج وہی وہی جھلک آپ کو نظر آ رہی ہوگی آہ لیمیٹیٹ ان کے پیٹ مومنٹ لیمیٹیٹ ہے یہ اس کو ایسے کلتے ہیں وہ بس مس کر گیا تھوڑا باہر بولتی بریک ہو گئی خریب بولتی ماری صحیح تھی جس طرح تو وہ کھیل رہے تھے نا وہ کھیلتے ہی ہے یعنی کہ تھوڑی سی بہار آپ کیسے بریک ہو گئے مس ہو گئے مس ہو گئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مس کر گیا تو دوستو رشیب پانچ نے ایک جبر جست inning کھیلی ایک سو چھالیس رن کی ڈیفنیٹلی اگر آپ وہ میچ دیکھ رہے ہوں گے تو اس میچ سے آپ کی نجرہ نہیں ہٹ رہی ہوں گی اس طریقے کی پرفارمنس دی رشیب پانچ اور جڈے جانے جس طریقے سے میں دیکھ رہا تھا سوپ لگ بھگ سوپے میں پانچ تھے تب میں نے سکور دیکھا میں نے کرے یار دو سو بن جائیں کسی طریقے سے تھوڑی دیر واد دیکھا تو پورا کا پورا گیم ہی چینج کر دیا پھر رشیب پانچ کے چکر میں میچ دیکھا تو مجھا ہی آ گیا تو اسی کو لے کر پاکستانی میڈیا بات کر رہا ہے آپ نے بھی امید کرتے میچ دیکھا ہے نہیں دیکھا تو ہائیلائٹس دیکھیں حالانکہ ہائیلائٹس دیکھنے مجھا نہیں آتا جس طریقے کی مطلب سچویشن تھی وہ سچویشن فیل کرو اور وہ میچ دیکھو تو مجھا آتا ہے راشت لطیف اور ڈاکٹر نمانیاز کا یہ ویڈیو ہے راشت لطیف بول رہے ہیں کہ بھائی یہ ویڈیو پر کا برائن لارہا ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے لاش پر کرتے ہیں ڈیٹیل میں بات پیش حالانکہ ان میں بیچ میں ایک لین پیچ بھی آیا اور لوگ ان کو اکسٹریم ہیں یہ لب یا ہیٹڈ کے یار یہ اپرچنیٹی ضائع کرتا ہے تو راشت اب ذرا جا شاپ پن پہ ہو جائے جو آج کی ایک سو چھالیس کی ارنگز ہیں اور مطلب کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں انیس سو ان کو پہلے بھی میں کہہ چکا تھا یہ ویڈیو کیپر کی برائن لارہا ہے ویڈیو کیپرز کی برائن لارہا ہے برمنگم میں میچ ہونے کا مطلب وارک شائر ہوئی ہیں برائن لارہا ہے یا پانچ سو بھی ٹھوکے جائے تو آج وہی وہی جھلک آپ کو نظر آ رہی ہوگی لیمیٹیٹ ان کے پیٹ مومنٹ لیمیٹیٹ ہے یہ تھوڑا فا جاتے ہیں اور اس کے بعد بول جہاں پہ بھی ہو یہ پک کر لیتے ہیں اور اس میں تو دیکھنے کا ان میں آج انہوں نے بول کو بہت زیادہ آنے دیا اپنے پاس دو تین شورٹ انہوں نے یہ کھیلیے میڈ بکٹ کے اوپر فاغ بولوں کو پھر اسی اتنی چھوٹے پاؤں سے جب پیچھے بول کیے انہوں نے اٹیم کی دو فیلڈر لے کے پیچھے وہ اندر مارتے تھے چوکے جب فیلڈر تھوڑے دو اندر کیے تو بہار مارتے تھے تو بہت کیلکلیشن تھی ان کی اور تھوڑا سا بول بہار جاتے تھے یہیں سے کٹ کرتے تھے تو کیکہ یہ بکٹیں گریم ہی تھی اور وہ پریشر ڈالا ہوا تھا چار سلی پہ ایک گلی کے ساتھ پانچ فیلڈر گئے ایک چھٹا وکٹ کی پر ساتھوہ ساتھوہ بومر ہو گیا آٹھوہ نوہ دسوہ گیاروہ تو آپ کی فیلڈ کھلی ہوئی جہاں پہ ان کو موقع ملا وہ روکے ہی نہیں اس میں کریڈٹ ہم جڑے جگہ بھی دیں گے کیونکہ ایسے مواقعوں پہ سامنے آلی وکٹ کر جاتی ہے تو انہوں نے جس طرح سے پورا ٹائم لے کے بیٹنگ کی ہے تو فائدہ پورا اٹیک پہ ریڈوں نے کیا رشاپ کے اوپر کیا اور انہوں نے سپینر کو تو لفٹ ہی نہیں کرائے بلکل بھی پھر فائدہ پورا جو بھی آئے سٹوک لیٹ آئے لیکن سٹوک نے جو بھی کیا انہوں نے پنش کیا ان کو اٹیکنگ کرکٹ کھیلی اور میرے خواہد ہے یہاں پہ اگر دیکھا جائے انگلینڈ میں یہ فور چوتھا ٹائس میں تھے اور پانچویں چھٹے پہ یہ نمبر پہ یہ پانچویں اپوزٹ آہ انگلینڈ یہ چوتھی یا پانچویں سنجری ہوگی اس نے مشل نے تین سنجریز کی اگنس انگلینڈ میرے خواہد ہے پانچ چھے نمبر کے اوپر پھر بلنڈل نے کیے رنز کیے تھے پھر آپ یہ دیکھیں آج بھی رن ہوئے ہیں پانچویں اور ساتویں نمبر پہ ہوئے ہیں تو یہاں اس کا مطلب ہے کہ نیو بال پرابلم تھوڑی بہت کر رہی ہے آہ یہاں پہ انگلینڈ میں لیکن جیسے ہی ڈیوک بال پرانی ہو رہی ہے تو تھوڑا سیٹل ہو جاتے ہیں اگر گوڈ سپینر ہوگا آہ انڈیا کے لیے گوڈ سپینر مطلب ہے نیوزلینڈ کے یہ ویک لنک نظر آیا انگلینڈ کا جس کی وجہ سے ڈومینیٹ کیا پورا ڈھائی سے تین گھنٹے چار گھنٹے بارش کے باوجود انڈیا نے ڈومینیٹ کیا اور ابھی رنز مجھے نہیں بتا تھری ٹوئنٹی ون پور سیون تھے ابھی نہیں پتا کتنے ہوئے لیکن یہ بڑا اچھا ٹوٹل ہے کیونکہ جڑے جا بولر بھی اور چار پیسر کھیل بھی رہے ہیں شادل تھاکوں اور ایک اور چیز ہے کہ آج انٹرسٹنگ اگر آپ دیکھیں جس نے آپ نے بات کی رویندرہ جڈے جا کی وہ بھی کمال بلٹس کہہ سکتے ہیں آپ کے برچ ٹیکنگ فارم میں ہیں اور وہ بولنگ کے ساتھ بھی پرفارم کرتے ہیں سو مچ سو کہ رویندرہ نے ناشون کو نہیں کھلایا کہ وہ نے شادل تھاکر کو کھلایا سو ایک سپینر جڈے جا آپ کو نظر آ رہے ہیں اور سو لیٹس سی اور آج انگلنگ گیر صاحب نے بات کی سپینرز کی بولنگ کی ڈے ون پہ ایج ویسٹنگ میں تو شاید یہ ایک اچھا ڈیسیزن ہو رہا ہل ڈریوٹ کا اور اپنا جسپی بھمرا کا جو کہ چھٹے کپتان بننے ہیں دو ہزار بائیس میں ہندوستان کے تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ پٹنگ ان انڈیا ٹو بیٹ اور یہ کیسے آپ سارا دیکھ ہیں اور انڈیا کی ٹیم سیلیکشن کیسے دیکھ رہے ہیں میرے خیال ایسی چگہوں پر بیٹنگ کرنی چاہیے کیونکہ پہلے دن تھوڑا بہت سوئنگ ہوتا ہوا انہوں نے سمجھے کہ ہم تین ٹرس میچ کھیلے میں اور ایک وقت میں لگ رہا تھا کہ رائیٹ ڈیسیجن ہے یہ میسٹیک آسٹریلیا نہیں کرتی میسٹیک اس لیے بول رہا ہوں کہ آخری ریننگ ان کو کھیلنی ہے اگر بہت ہی اچھا کھیل گئے تو وہ الگ چیز ہے لیکن آخری نہیں ان کو کھیلنی ہے پرولم آ سکتی ہے ابھی آئی نہیں ہے تو کیپٹنسی انڈیا کی بہت ایسا بہت کم نظر آیا ہے لاسٹ ٹوئیئرز میں میرے خیالتہ بہت کچھ چینج ہوا ہے بہت سارے کیپٹنس آئے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ہارڈک پانڈیا بھی کپتان بنے رشاہ پند بھی کپتان بنے پھر ابھی روی شرمز اپتان پھر بھی کے لاؤلتے براٹ ہٹے ایسا انڈیا کرکر کے ہسٹری میں بہت کم ہوا ہے آہ نوٹ آؤٹ ٹری فارمیٹ ہیں میں اگر لے کے چلتا ہوں سنیل کا آباد کر دی کہ صرف کے بعد دیکھے کپل دیف پھر روی شاہ سری بینک سرکار تھوڑے عرصے کے لیے آئے لیکن جب کپتانی پگری عزار الدین نے تو لمبے عرصے کے لیے کی پھر اگر سارو گنگولی آئے لمبے عرصے کے لیے آئے تھوڑے عصے کے لیے پھر راہول بھی آئے اور ایک آدھ اور بھی بیج میں آیا گوتم بھی آئے ہوں گے لیکن اس کے بعد جب آگیا ہے دھونی آگیا ہے وہ کیا لمبی کپتانی کیوں نے دوزار چودہ میں وہ چھوڑ تھے اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں آہ دوزار چودہ یا پندر پندرہ ورلڈ کپ کیا تھا انہوں نے لیکن ٹیسٹ میچ چھوڑ گئے تھے پیراٹ کونی نے لگاتار کپتانی کیا کمال اچھی کپتانی کیا اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹ میچز کر چکے تھے اور ابھی پور زندگی واقعی تھی لیکن کیا ہوا بیچ میں وہ کپتان آپ دیکھ لیں نا دیکھیں ہر کوئی تو کپتان بن چکا ہے نا اس ٹیم میں اگر آپ دیکھیں اتنے سارے کپتان ہماری ٹیم کی طرح ہی ہو گئی نا ان کی ٹیم چاہیے کسی ٹی فورمیٹ میں ہو اس کا مطلب ہے کہ بیچ انڈیڈ کرائیس تو کہیں ہے اچھا ابھی انڈیا اور انگلینڈ کے ٹیسٹ مجھے لگ رہا ہے کہ انڈیا کا پلڑا بہت ماری ہو گیا اور آج کمال آج 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 آلماس 4.6 رنٹ پہ روبر یا4.38 بنتا ہے کہ اس کی 4.63 رنٹ پہ روبر انہ نے کئی ہے اور بہت تیز کے لئے اب اگر آپ کو مجھے پیشنگل ہے کہ شمن گل ایک بہت تیلنٹی آدمی ہے اور روحید شرما نہیں ہے جنہوں نے اپن کیا تو آپ کیایے کہ جساں وہ آٹ ہوئے شورٹ گین اور بہت بہار گین تھی اور ملہ آپ کہیں گے کہ ایسے ہی وہ بس بلہ ان کا بہار چلا گیا اور ایک ویسٹ آف وکٹ تھا ہی بہار کھیل گیا وہ بول کو جیتے پویزارہ کھیل رہتے ہیں وہ اس طرح جانت دیتے ہیں بول کو نیو بول تھا اور نیو بول بہت سٹربل کرتا ہے وہ کھیل گئے باہر کی طرف وہ اپنے شاید ان کا جو ایشو ہے پاؤں پہ بال آ کے لگتی اس کو بچانے میں وہ شاید چلے جاتے ہیں کھیلنے کے لیے وہی بول پجارہ چھوڑتے گئے پجارہ جس پہ آؤٹ ہوئے وہ اگر اس سے کچھ بول پہلے دیکھیں باہر کی وہ چھوڑ رہتے کھیل بھی رہتے چھوڑ رہتے لیکن یہ بہت ایسی ملی انگل ایسا ہوا ہے کہ ان کو کھیلنا پڑا گیا حالانکہ کچھ بھی بیچ میں چھوٹا دا لیکن ان کا اگر آپ دیکھیں یہ تھوڑا بہار سے کھیل گئے ورک ہے ان کے اوپر تھوڑا ورک ہے تھوڑا ٹائم لگے گا ان کو ابھی کھیل کے آئے ہیں آئی پیل کھیل کے آئے ہیں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے لگتا ہے اور ایک ہی میچ ہے انگلینڈ میں تو ابھی انیشل سٹیج ہے ان کا انٹرنیشنل کریئر کا اور ٹائلنٹڈ ہیں یہ انہوں نے بتا دیئے ہے کہ وہ ٹائلنٹڈ ہے لیکن جیسی انڈیا کی ٹیم ہے اور جیسے پلیئر آنے والے ہیں ان میں ان کو بہت جلدی پرفارم کرنا پڑے گا ورنہ ایک کے بعد ایک پلیئر پیچھے آ رہا ہے اور یہ حنوما وحری آج اس گین پہ آؤٹ ہوئے وہ بھی اور رشا پانک ایکسٹرا آرڈنری کھیل رہے سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ تھوڑا لینینٹ ویو ہو گیا ان کا جب جو روٹ گیل کرنے آئے اور اس بیٹنے کے بعد ایک مسھ کر گیا سمجھنے کے بعد ایک سمجھتا ہوں کہ میس کر گاjs ایک ان کا فعل گیا بھول یا بھول گیا اور نہیں ہے اس لیے اس لیے لگے اس کو لیکن جس طرح سے وہ بیٹنگ کی آج یاددار بیٹنگ ہیا جس طرح سے 97.45 تو اس کے بعد 320 تک لے جا رہا ہے تو یہ امیزنگ بیٹنگ ہے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے دیکھا آپ نے کس طریقے سے راشت لدیف اور ڈاکٹر نمان نیاز جسکس کر رہے تھے حالانکہ میں رشاب پن سے پہلے ویرات کولی کی بات کرنا چاہتا ہوں میں آج ویرات کولی کو دیکھنے کے لیے کافی ایکسائٹڈ تھا تھوڑا سا بیزی تھا جس وجہ سے میں نے سکور دیکھا تھا جب ویرات کولی کے 5-6 رن ہوئے تھے اس کے بعد میں نے سوچا کہ چلے اب دیکھتے ہیں ویرات کولی کے کتنے رن ہوئے وہ 11 پر آؤٹ ہو چکے تھے چونکہ مجھے پھر مطلب لگتا ہے ویرات کا فارم آنا چاہیے اور واپس جس طریقے سے وہ پہلے کھیلتے تھے ویسا فارم آ جائے تو مجھا آ جائے اور پھر مارے وہ سینچری پر سینچری تو امید کرتے ہیں جل سے جل ایسا کچھ سین ہوگا حالکہ یہ سوچ یہ بھی بتا دوں ویرات کولی خراف فارم میں نہیں ہے ویرات کولی سینچری نہیں مار رہے بس یہ پرابلم ہے اگر آپ ان کے سکور دیکھیں گے تو یہ پچاس ستر یہ سب ان کے بن رہے لیکن سینچری نہیں بن رہی ہے اور ایک پرابلم یہ بھی ہے ویرات کولی چھوٹی ٹیموں کے خلاف میچ ہی نہیں کھیل رہے ہیں اگر دیکھیں تو لسٹ اٹھائیں تو ٹی ٹوینٹی ہو اوڈی آئی ہو اسکپ کر رہے ہیں ٹیسٹ میچ بس کھیل رہے ہیں تو یہ بھی پرابلم ہے تو دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا بھی میرے حساب سینڈیا ٹیم کو ایک ٹیم انڈیا کو ایک اننگ اور ملے گی اس میں ویرات کولی کو definitely موقع ملے گا پھر دیکھتے ہیں امید کرتے ہیں ویرات کولی کی سینچری آئے ہیں بات کرتے ہیں رشاپن جڈے جا جس طریقے سے سیچویشن کو ہینڈل کیا ہے سپیسلی رشاپن نے تو کاؤنٹر اٹیک کیا اور جڈے جا سینسیول جو جس طریقے سے وہ کھیلتے آ رہے ہیں جبر جست فرم میں جڈے جا ٹیسٹ میچ میں میں نے دیکھا جڈے جا ہمیشہ ہی پرفارمنس دیتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا لاسٹ ٹیسٹ میچ ایک سو پچھتر تقریبا رن مارے تھے اس کے پہلے بھی نیوزیلینڈ کے خلاف رن مارے تھے انگلینڈ میں بھی رن منایا انہوں نے تو دیکھنا آپ جڈے جا اگر سو مارتے ہیں اور تین چار بکٹ نکال لیتے ہیں تو آپ سمجھ جاؤ یار کتنا بڑا پلیار ہے اس جنریشن کا یہ مطلب اوویسلی جڈے جا کو کریڈٹ نہ ملتا نہیں ہے لیکن بہت بڑا پلیار ہے یہ اور اس طریقے کی پرفارمنس دونوں نے دی ہے اور رشاپ پند کی تو تاریف مطلب کیا تاریف کر ہے یار کیا کھیل رہا تھا وہ حالانکہ ایک بات بتاتا دوں جب رشاپ پند آؤٹ ہوتا تو ایسا لگتا ہے یار یہ شوٹ نہ کھیلتا وہ اس کی جگہ کچھ کلیٹ کر لیتا نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا وہ جس طریقے سے کھیلتا ہے وہ اس میں ایک بالی لگتی آؤٹ ہونے میں لیکن وہ اتنے رن منا چکا ہوتا ہے کہ وہ اتنے بہت ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں یار رشاپ پند ایسا کچھ ٹی ٹونٹی میں بھی پرفارمنس ٹی ٹونٹی میں ان سے اتنے اچھی پرفارمنس نکل نہیں رہی ہے اوڈی آئی میں